اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے چند درست ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فیردنی فیردنی جو ہوتی ہے نا کھیر فیردنی والی وہ نزیزہ مکس کھیر کا ایک تو پیکٹ ملتا ہے لیکن آج ہم آپ کو گھر میں تکار کرنا سکھائیں گے دودھ دو کلو تھا تو ہم نے اس میں سے ایک کلو نکال لیا اور ایک کلو دودھ کی ہم کھیر بنائیں گے تو اس کو ہم نے بوئل کر لیا تھا جو چاول تھے وہ میں نے ہاف کنی والے چاول ہوتے ہیں نا وہ لے لیا تھے اور ان کو اچھے طریقے سے کھلے پانی میں بوئل کر لیا تھا پھر اس کا یہ پیسٹ تیار کر لیا ہم نے تھنڈا کرنے کے بعد نا پیسٹ تیار کر لیا پیسٹ تیار کرنے سے آپ کو اس میں چاول فیل نہیں ہوں گے فیردنی بن جائی ہماری تو پھر گرم دودھ میں ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے یہ اس کے تاکہ اس کی لمز نہ رہا جائیں اس میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو مکسر سے مکس کرنا ہے چمچ سے اگر کر سکتے تو کر لیں مکسر سے یہ جادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا تو اگر بیٹر ہے تو آپ اس سے بیٹ کر لیں پھر یہ خوشک دودھ جو ہوتا ہے نا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا میرے پاس ایوری ڈے تھا تو میں نے ایوری ڈے کا ایک یہ جو ایک کپ بول لیں تو ایک کپ میں نے اس میں آٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم بکس کر لیں گے اور اسی طریقے سے اس کو بیٹ کرتے جائیں گے پھر اس میں جو ہے نا ہسپے ذائقہ جتنی آپ کو پسند ہو اپنے اتنی اس میں چینی ڈال دینی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکانا ہے جتنا ہو سکے ٹھیک ہے تو چینی ہم نے اپنے ذائقہ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں آٹ کر دی ہے تو اس نے ٹھیک ہو جانا ہے اور اس میں مزید اس کو ٹھیکنس دینے کے لئے آپ نے اس میں جو ہے نا تین چار چمچ کورن فلور کے لئے اس میں پانی مکس کر کے تو اس کو ساتھ ساتھ آتے جانا اور اس میں جو ہے نا مکس کر دینا آپ نے تو یہ اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گے اس کو دس پندرہ مینٹ آسے ہم اس کے اوپر پکائیں گے تو یہ اس کی نا ٹھیکنس میں آپ کو چک کرواتی ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اب جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ پک رہی ہے یہ پکتی جائے گی اصل میں یہ میری بچوں کو بہت پسند ہے اور میرے بچے وہ شوک سے کھاتے ہیں لیکن اس میں میں نے کوئی میوہ کوئی گیری بغیرہ جو ہے نا اس کو پکتے ہوئے دوران میں نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ میرے بچے جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو میں نے اسی لئے اس کو بھی سادھا پکایا ہے جو اس کے میں دو پورشن کر دوں گی بچوں کے لئے سیپریٹ نکال دوں گی اور اپنے لئے اور اپنے ہزبنڈ کے لئے سیپریٹ نکال لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب وہ ہماری اچھے در کیسے پک گئی تھے تو میں نے اس کو دو باؤل میں نکال لیا ہے ٹرانسفر کر دیا ہے جو چھوٹا باؤل ہے بچوں کے لئے یہ بلکل سادھا رہے گا اور یہ جو بڑا باؤل ہے نا اس میں میں پھر جو بادام نٹس ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر ہم وہ اس میں اٹھ کریں کہ پہلے ہم اس کو تھنڈا ہڈا کرلیں فریز میں پھارک کرلیں یہ دیکھیں میں نے کاجو اکھروٹ گیری میوہ اور بادام جو ہیں وہ میں لے لئے ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے کاجو اور بادام کے دہ ہی سے کر لیا اور واقعی میں نے ان کو کٹ لیا ٹھیک ہے مجھے میوہ دہا کا پسند ہے بہت شوق سے میوہ کھاتی ہوں جو ہمارے والا تھا وہ ہڈا ہو گیا تو میں نے اپنے والا باؤل جو وہ نکال لیا ہے اور میں سارے اس کی اگر آپ کے بچے کھا لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح نہیں کھاتے تنگ کرتے ہیں تو نکال نکال کر پھینکتے ہیں تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ سادھا پکا کے لاسٹ میں اپنا حصہ separate نکال کے اس کے اوپر اس طریقے سے آپ اس کو ڈاکوریٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا ہمیں سارے نٹس اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور اچھے اچھے اس کی ڈاکوریشن ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہم کھاتے بھی جائیں گے اس کو یقین کریں بہت اچھی بنی تھی تیسٹی تھی آپ بھی ٹرائے کریے گا آپ بازار کی کھر کو بھول جائیں گے ہو سکتا آپ اس میں کھویا ڈال لیں جتنا آپ کے پاس جو آپ کو فورٹ کر سکتے ہیں ہر ایک چیز اس میں ڈال دے تو اس کا اتنا ذائقہ انہینس ہو جائے گا اچھا ہوگا ٹھیک ہو گیا روز وارٹر ہے تو لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ڈال دیں ٹھیک تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری یہ فائنلی طور پر ہماری جو فیر نہیں ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس طریقے سے ٹرائے کریے گا آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے نہیں نہ ہی لائک کرتے ہیں تو کائنڈلی ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے تو یہ میں نے ساتھ میں پھر ٹینڈوں کا سالان رکھ دیا تھا ٹینڈے جو ہے نا میں آپ کو اسی طریقے سے بتاتی ہوں جو آپ آسانے سے پکا سکیں ٹھیک